بجلی کی پیداوار کے لیے تربیلہ ڈیم چوتھا توسیحی منصوبہ بھی وابڈا کی ناہلی کا شکار ہو گیا وابڈا کے ذرائعے نے نائنٹی ٹو نیوز کو بتایا ہے کہ منصوبے کی تعمیر کے وقت کوفل ڈیم کی انچائی پندرہ سو چودہ فٹ رکھی گئی تھی لیکن وابڈا حکام نے انچائی میں تبدیلی کر کے چودہ سو نوے اور پھر چودہ سو بیاسی فٹ کر دی جو اب خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے دریائے سندھ میں پانی کا بہو تین لاکھ ترے سٹھ ہزار کیو سکھ ہے کوفل ڈیم کے ڈیزائن میں تبدیلی کرنے سے ڈیم میں پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح چودہ سو بیاسی فٹ رکھی جا سکتی ہے ایسی صورتحال میں تربیلہ ڈیم سے پانی کا اخراج صرف ایک لاکھ نوے ہزار کیو سکھ تک ہو سکتا ہے خطرہ ہے کہ پانی توسیحی منصوبے کے کوفل ڈیم میں داخل ہو جائے گا جس سے ایک طرف ڈیم کے ڈانچے کو خطرہ ہے تو دوسری جانب منصوبے پر تعمیری کام میں دو سال تاخیر ہو سکتی ہے میاں شاہد 92 نیوز اسلام آباد